جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹیکل کوشن کیا ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو انٹیکل کوشن کیا ہوتی ہے ایک ٹائپ آف انٹیکل کوشن ہے اس کی دو ٹائپ انٹیکل کوشن اور والدہ انٹیکل کوشن تو سب سے ہم اسکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیکل کوشن کیا ہوتی ہے ایک ٹائپ آف انٹیکل کوشن is called انٹیکل کوشن in which both the limits of انٹیکل کوشن پر ہے کانسٹنٹ مین ہمارے پاس جو انٹیکل کوشن کی فرس ٹائپ ہے وہ فریڈم انٹیکل کوشن کہلاتی ہے اگر اس میں جو لیمٹس ہیں دونوں کی دونوں آپ پر لیمٹ اور لوہر لیمٹ وہ کیا ہوں کانسٹنٹ ہوں تو ایسی جو انٹیکل کوشن کی ٹائپ سے وہ کیا کہلاتی ہے فریڈم انٹیکل کوشن کہلاتی ہے اس کی جو جنرل فارم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ yfx is equal to ffx plus lambda اے سے بھی اکمارس کی کیا اکسٹنٹ کامٹین یفتی دی ٹی یہاں پہ مر باس جو لیمدا ہے یہ ہمارے پاس ایک آپرے پاس ایک آپریٹر ہے اور ہمارے پاس کے ہمارے پاس کے سورٹ نال آف انٹیکل کوشن ہے اور خبس کوئی بھی ہمارے پاس کے ہیں فنکشن ہے given فنکشن ہے اس کی پاس جو ہمارے پاس جو ریڈم انٹیکل کوشن ہے اس کی مزید دو ٹائپ ہیں دیکھنے اس کی مجھے دو ٹائپ ہیں نمبر 1 پاست کایف فرسٹ کایف فرد افرن افرن اومینٹی ہوشن اور سیکنڈ کایف فرد او فرد او ہوجن کیا ہے فرہ دیم مانتی مانتی گل کوشن ایسیم ان ویچ اولی اون آن نون فنکشن اپیر انڈر دا انٹیگرین اگرین سائن میں وہ اندر فردم انٹیگرین اوپیشن کی وہ ٹائپ جس میں ایک unknown function جو ہے نا under the integrating sign appear ہوتا ہے تو وہ freedom integration کیا کہلاتی ہے first kind of freedom integration کہلاتی ہے اس کی جو general form ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ffx is equal to a سے b kfx is equal to y of t dt یہاں پہ مار پاس جو lambda ہے lambda کی value کیا ہوگی یہاں پہ 1 ہوگی اب example کا ہے first kind of freedom integration integration کی وہ کچھ اس طرح سے ہے ffx is equal to minus infinity سے positive infinity x minus t phi of t dt یہاں پہ ہمارے پاس جو x minus t ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے kfx کو مردی کی کی والا kernel of integration ہے اور یہاں پہ جو lambda کی value وہ کیا ہے ہمارے پاس in general 1 ہے اگر کچھ نہیں ہوگی تو وہ 1 ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس second kind of freedom integration کیا ہے freedom integration in which one unknown function is a pair outside the integral sign mean ایک unknown function appear ہوگا under the sorry outside the integral equation outside the integral sign وہ جو فارم ہوگی وہ integral equation کی وہ کیا کہہ لائے گی freedom integral equation of second kind کہہ لائے گی جو general form ہے second kind of freedom integral equation کی وہ کیا ہے ffx yfx is equal to ffx plus lambda a سے b kfx کو مردی yfd ڈی اس کی اگزمپل کا ہے fundamental equation of second kind کی وہ کوئی جیسرہ سے ہے کہ phi of x is equal to ffx plus lambda minus infinity infinity x minus t phi ڈی 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 یہاں پہ ہمارے پاس lambda علا Whoo ڈی ó ڈی میں ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وولٹرہ انٹیکل ایکوشن کیا ہوتی ہے The integral equation in which one limit is constant and another limit is variable then the equation is called وولٹرہ انٹیکل ایکوشن mean ہمارے پاس انٹیکل ایکوشن وولٹرہ انٹیکل ایکوشن تب کہلاتی ہے کہ اگر اس میں ایک جو لیمٹ ہے اپر ہو یا لور ہو constant ہو اور ایک کیا ہو variable ہو تو وہ جو انٹیکل ایکوشن ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کیا کہلاتی ہے وولٹرہ انٹیکل ایکوشن کہلاتی ہے اس کی جنرل فارمد کیا ہے ہمارے پاس وولٹرہ انٹیکل ایکوشن کی وہ کا چسرہ سے ہے کہ y of x is equal to f of x plus lambda a سے x k of x k of y of t dt اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک لیمٹ کیا ہے constant ہے اور ایک لیمٹ ہمارے پاس کیا ہے variable ہے x تو یہ ہمارے پاس کیا ہے وولٹرہ انٹیکل ایکوشن ہے اب وولٹرہ انٹیکل ایکوشن کی بھی دو ٹائپس ہیں first kind of volta integral question and second kind of volta integral question اب first kind of volta integral question کیا ہے the volta integral question in which only one unknown function appear under the integral sign mean وہ volta integral question جس میں ایک unknown function appear ہوتا ہے under the integral sign وہ ایک question ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے integral volta integral question of first kind کہلاتی ہے اس کی جنرل فارم کیا ہے ہمارے پاس f of x is equal to a سے x k f x k m d y of t d t یہ ہمارے پاس کیا ہے جنرل فارم ہے volta integral question of first kind of first kind of یہ اب اس کی example کیا ہے f of x is equal to a سے x x minus t phi of t d t یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو f of x ہے وہ f of x کی equal ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے پاس جو lambda ہے lambda کی پہلے یہاں پہ کیا ہوگی وان ہوگی کچھ نہیں ہوگا تو وان ہوگی اور جو ہمارے پاس کرنا لاکھ بھی ان کے k f x اس کی value کیا ہے ہمارے پاس k f x اس کی value ہے ہمارے پاس x minus t اور اس کے بعد ہمارے پاس second kind of volta integral equation کیا ہے the volta integral equation in which one unknown function appear outside the integral sign first kind میں یہ ہے کہ under the integral sign ہوتا ہے only one function اب اس میں کیا ہوتا ہے جن کی second kind میں وہ ایک unknown function جو ہے نا کیا ہوتا ہے appear ہوتا ہے outside the integral sign اس میں difference یہ ہے تو وہ volta integral equation کیا کہلاتی ہے second kind of integral equation کہلاتی ہے اس کی example کہا ہے y of x is equal to x plus a سے x x minus t phi of t dt اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس f of x کی value ہے وہ کیا دی گئی ہے x کے اور کے آپ x t کی value کیا دی گئی ہے ہمارے پاس x minus t کے اور جو ہمارے پاس lambda کی value دی گئی ہے وہ کیا دی گئی ہے one mean کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہم lambda کی value ہو جائے نا one لیں گے journal اسے پاس میں دوبارہ device کرتا ہوں کی ہمارے پاس ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے پاس integral equation کی دو types ہوتی ہیں number one integral equation arm اور دوسری types ہے ہمارے پاس کیا ہے ultra integral equation ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو limits ہمارے پاس ہوتا یہ ہے جو limits ہوتی ہے integral کی دونوں کیا ہوتی ہیں constant ہوتی ہیں جو whole time location ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک limit کیا ہوتی ہے constant ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے variable ہوتی وہ upper limit بھی ہوسکتے یا lower limit بھی ہوسکتے یا جام اس طرح بھی select سکتے ہیں یہ